اوضو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ محمد رسول اللہ وآلہی آلاللہ وعدائہم لعنت اللہ مومنین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام سے مجھ بندہ حقیر کی گزارش ہے اور ہماری ساری ٹیم ٹی ایس ڈیبلو ڈی سی کے تمام ممبران فردن فردن اور شیعہ علماء کونسل کے تمام ممبران فردن فردن آپ تمام سے معروضہ کرتے ہیں کہ کل بروز اتوار تین بجے دارش شفا گرانڈ سے ریلی نکالی جا رہی ہے یہ جو ملعون کہ جس نے ہمارے زمانے کے امام کے بارے میں غستاقی کی اس کے خلاف اور ساتھ ساتھ وسیم رزوی کے خلاف جس کو وسیم رجدی کہا جا رہا ہے اس ملعون کے خلاف جو کہ غستاق رسول بھی ہے اور غستاق اہل بید بھی شمار ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ریلی ہے آپ تمام سے گزارش ہیں دیکھیں عزیزوں کہ اتنا ماتم اتنا آسو بہانہ یہ جو ہماری ازاداری ہے کس کے لیے ہیں یہ ازاداری وارث زہرہ فرزند رسول امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہیں تو ضروری ہے کہ جب کوئی ملعون امام کے خلاف آواز اٹھائیں تو پھر چاہیے یہ کہ تمام اشا خان امام مہدی سے کہ سب پر لازم ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اس پروٹیسٹ میں حصہ لیں اور اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنائیں اپنی آواز اور اپنے درد کو اس حکومت تک پہنچائے تاکہ معلوم ہو کہ ہمیں کتنا درد ہے اگر کوئی اس موقع پر آواز نہیں اٹھائے گا تو اس جیسے ملعون اور نکل آئیں گے دیکھیں ساتھ ساتھ اس بات کو غور کرنے کی بات ہے کہ آج تک یہ ملعون گرفتار نہیں کیا گیا دو جگہ پر ایف آئی آر بک ہو چکی ہے اس کے باوجود کوئی اخدام نہیں لیا گیا نہ جانے کون سی طاقتیں ان لوگوں کے پیچھے ہیں تو ضروری ہے کہ تمام کے تمام گھروں سے نکلیں اور کل اس احتجاج میں شرکت کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مومنین جیسا کہ میں بات لمبی زیادہ نہیں کرتا ہوں جیسا کہ ہمارے مولانا محبی عبد صاحب خبلہ نے آپ کو سالی تفصیلات بتائی ہے کل تلنگانہ مرکز شیعہ علماء کانسل کی جانب سے اور تلنگانہ شیعہ ویلفر ڈولمنٹ کمینڈی کی جانب سے ایک پروٹسٹ راری رکھی گئی ہے پانس ڈسٹمبر ٹھیک تین بجے علاوے سرٹوخ سے یہ ریلی نکل کر ڈی سی پی آفیس پرانی حویلی پہنچے گی اس میں تمام شیعہ علماء اور زاکرین شرکت کرنے والے ہیں ہماری تمام علماءوں سے جیسا کہ حیدر اقا صاحب ہے زفریہ حب صاحب ہے مولانا اسکری صاحب ہے جعفر خلجی صاحب ہے مولانا رضا ابباد صاحب ہے اور ہمارے کچھ اور جو بھی علماء اور زاکرین بچ گئے ہیں ہم ان کو بھی ابھی اطلاع ان کو بھی ہم دے دیں گے اور ہمارے تمام اہل سنت کے علماء بھی حافظ مظفر صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے مولانا علی خادری صاحب ہے حامید صاحب ہے اور ہمارے وحید پاشا صاحب ہے ان تمام سے بھی ہماری بات شکی ہے اور وہ لوگ نے دعوت خبول کیے انشاءاللہ وہ کیسا بھی مطلب یہاں پر کل پروٹس ریالی میں یہ شرکت کرنے والے ہیں میں تمام خصوصا ہماری شیعہ کمیونٹی سے ہمارے تمام انجومنوں کے جو صدر ہے اور بالخصوص جو مرکزی انجومن ماتمی گروہن کے جو صدر ہے عباس نعب صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام انجومنوں کے صدروں کو اطلاع پہنچائیے کہ یہ جو ریالی ہے اس کے اندر شریک ہونے کے لئے اور میں پھر جس کا نام میں نہیں لیسک رہا ہوں جس سے میری بات نہیں ہو چکی ہے میں ان سب سے بھی اور جو امام مہدی علیہ السلام کو جو مانتے ہیں اور جو رسول اللہ علیہ السلام سب سے پہلے تو رسول اللہ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کو جو مانتے ہیں میں ان سب سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ یہ لوگ پروٹسٹ ریالی میں آپ لوگ شریک ہو کے اس کو کامیاب بنائیے اور میں تمام فردن فردن یہ ویڈیو دیکھنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ملون وصیم رزدی اور ملون شکیل احمد یہ دونوں نے اس طریقے کے بیان دیا سارے مسلمان صرف یہ شیعہ کمیونٹی کو نہیں تمام عالم مسلمان کو ناراض کیا ہے غیر غلط بات کی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں اور امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے تو میں آپ سب سے ریکوست کرتا ہوں کہ یہ ایک کمیونٹی کو نہ جھڑا جائے اور وصیم رزدی شیعہ کمیونٹی سے ہمارے علماء نے کہی چکا ہے کہ اس کا کوئی تعلق شیعہ کمیونٹی سے نہیں ہے اور کافی اہلے ہمارے اہلے سنت کے لوگ بھی ہیں جو شکیل احمد کی یہ ایکٹ کو بھی کنڈم کرتے ہیں اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی یہ لوگ کنڈم کرتے ہیں تو میرے آپ سب سے گزاری چھے جو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہماری اپیل ہے ہماری ریکوست ہے بالخصوص تلنگانہ شیعہ علماء کمیٹی اور تلنگانہ مرگزی شیعہ علماء کانسل کی جانب سے ہم آپ سب سے ریکوست کرتے ہیں کہ آپ یہ ریلی میں ریلی اٹن کریے اور اس کو سیکس کریے سلام علیکم خدا حافظ